بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں سب میرا یوٹیب چینل جہاں ایروز بیوٹی جہاں پہ میں آپ کے لئے لے کہتا ہوں پاکستان میں یوز ہونے والے جتنے میں نیشنل اور انٹرنیشنل ایورپیجر سکین کیر اور کاسمیٹکس کے جو برینڈ ہے ان کی انفرمیشن آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم ایروز بیوٹی چینل کے تھو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایکچلی یہ جو دو پرڈکٹس آپ دیکھ رہے ہیں ہنی بام اور ہنی وپ موسٹرائزر یہ وشفول برینڈ کا ہودا بیوٹی کا یہ سکین کیر کے پرڈکٹس ہیں تو اس کے اوپر ویڈیو بنانا اس لئے بھی ضروری تھی کہ اکثر کسٹمر جب آتے ہیں شوپ کے اوپر یہ دو چیزیں پر چیز کرنے تو اکثر وہ کنفیوز ہوتے ہیں ان دونوں میں سے کونسی چیز لے جائے اور کس پرپرس کے لئے یہ دونوں پرڈکٹس استعمال ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ اسی کی اوپر ہوگی تو ویڈیو کی انفرمیشن شیئر کرنے آپ سب سے اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایٹن پریس کر لیں اور ویڈیو کو تھرو آؤٹ انٹک لازمی دیکھیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا ان دونوں میں فرق کیا ہے ان کی پرائسز کیا ہے کتنے ایمل ہیں اور کونسی پرڈکٹس کس ایج میں یوز کی جاتی ہے اور کس پرپرس کے لئے استعمال کی جاتی ہے ان کے کیا کیا فنکشنز ہیں اس کے اوپر آج کی کمپلیٹ ویڈیو ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو انٹک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری پوری انفرمیشن مل سکے انٹک ویڈیو کو لازمی دیکھیں گا ٹھیک ہے ویورس تو چلیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں بہت ہی خوبصور پروڈکٹ ہے کیونکہ افیشل کا سیگمنٹ ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اب میں سکن کیر کے والے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی رننگ بہت خوبصورت اور بہت ایفیکٹیو پروڈکٹس ہے میں آپ کے ساتھ دو پروڈکٹس آج انشاءاللہ شیئر کروں گا اور ویشول برینڈ جو ہدا بیوٹی کی سکن کیر کیرینڈ کا برینڈ ہے ویشول ان کی دو پروڈکٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں بہت ہی خوبصور پروڈکٹس ہیں لیکن اکثر کسٹمر آکے یہ پوچھتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں کس پرپس کیلئے یوز ہوتی ہیں کس سکن کیلئے سوٹبل ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا دونوں میں فرق کیا ہے دونوں کی پرائسز کیا ہیں ایمل کے ہیں اور کس سکن کیلئے کونسی پروڈکٹ زیادہ فرق نہیں ہے تو چلیں جو آج کی انفیومیشن ہے وہ ہے ویشول کے والے سے یہ یہ جو دو کریمز ہیں ان کی انشاءاللہ آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ کیا پروڈکٹ ہیں یہ کس سکن کیلئے اور کس پرپس کیلئے استعمال کی جاتی ہیں تو ویڈیو کو آپ نے لازمی انتک دیکھنا ہے سب سے پہلے میں ان کے بوکس آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں ایک یہ بوکس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہنی وپ ٹھیک ہے اور جو دوسری پروڈکٹ ہے ہنی بام کے نام سے اس کی پروڈکٹ ہے یہ ویشول کی ہنی بام ان دون میں فرق کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بوکس اس کا یہ بوکس ہوتا ہے جو ہنی وپ موسٹرائزر اس کا آتا ہے رچ موسٹرائزر ہے بہت اتھک موسٹرائزر ہے اور اس کا جو کام ہے یہ ہیلورونی کیسڈ کے ساتھ ہے اور اس کا کام ہے کولیجن کو بوسٹ کرنا سکن کو ایونٹ اون کرنا یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا 2-3 ٹون کامپلیکشن ہوتا ہے سکن کا اسے ایونٹ اون کرنا یا موسٹر بیلنس کے لیے آپ کی سکن ان بیلنس ہو جاتی ہے اسے ایونٹ اون کرنا سکن کو فرم کرنا سکن کو لفٹ کرنا ٹھیک ہے یعنی فرس سائنز آف ایجنگ کے لیے بھی اتنی افیکٹیو ہے جتنی یہ مچور سکن کے لیے ہے سکن کو پلمپپ کرنا ٹھیک ہے یعنی پوری سکن کو ریجنریٹ کرنا ری سرکل کرنا سکن کو فرم اور لفٹ کرنے کے ساتھ آپ کی جو موسٹر کا بیلنس ہوتا ہے پانی کا جو بیلنس ہوتا ہے اسے ایک جیسا بنانا یہ ہے کس کا کام اس کریم کا کام بشفل کی ہنی ویپ اب اس کا جو اندر سے ٹیکچر ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اندر سے اس طرح ہی پیکنگ ہے اور یہ اس طرح کی کریم اندر سے نکلی ہے پیور وائٹ کلر کی کریم ہوتی ہے بہت ہی سموٹھ اور فرش کریم ہے یہ فریگرنس بھی بہت خوبصورت ہے ٹریکٹی فریگرنس ہے اس کی بہت اچھی پرڈاکٹ ہے ٹھیک ہے اس کی اور جو دوسری پرڈاکٹ ہے اس کی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں وہ بھی بہت خوبصورت ہے بہت افیکٹیو ہے اچھا یہ دونوں پرڈاکٹس ہیں 55 گرام میں آتی ہیں 55 گرام میں دوسری پرڈاکٹ اس کی یہ ہے ہنی بام وشفل کیا یہ وہ ہنی وپ تھی یہ ہنی بام ہے اس کی اب یہ کس سکن کے لیے سوٹبل ہے ایک تو فور آل سکن ٹائپ ہے درمیٹکلی ٹیسٹڈ ہے یہ اور لیوینڈر ہنی نین سانامائیڈ اور ٹرمیرک کے ساتھ ہے اب ان کے جو آگے ورکنگ یہ جو کرتے ہیں یہ سکن کو لومینس کرتے ہیں ان کے گلوئنگ فیکٹ دیتے ہیں آپ کی سکن کے جو اپن پورز ہوتا ہے کیونکہ نین سانامائیڈ کا کام ہی ہوتا ہے اپن پورز کو منمائز کرنا جتنے بھی آپ کے چیرے کے بہت زیادہ اپن پورز ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے اسے یہ منمائز کرتے ہیں سکن کو فرم کرتے ہیں لفٹ کرتے ہیں اور ٹرمیرک کی بھی بہت اچھا انگریڈینٹ ہے اب یہ سارے کام انسٹینٹ سکن کو سمودھ کرتے ہیں سوڈنگ فیکٹ دیتا ہے ٹرمیرک لیکن جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی اور رف ہوتی ہے وہ تو لازمی اس پروڈکٹ کو یوز کیا پر انتہائی افیکٹیو پروڈکٹ انتہائی زبردست اور بہت زیادہ موستر پروڈکٹ ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی اور رف اور بہت زیادہ اپن پورز ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اب اس کا جو اندر سے ٹیکچر ہے یہ بھی 55 گرام میں آتی ہے پروڈکٹ اس کا جو اندر ٹیکچر ہوتا ہے وہ میں اب آپ کو بکھاتا ہوں یہ اس کا یہ گلوئی وائٹ کریم ہے گلو کے ساتھ اس کا ٹیکچر ہے بہت اچھی ڈیفرنٹ فریکرنس ہے اس کی بہت ہی خوچر ٹیکری فریکرنس ہے جو اس کی انگریڈنٹ ہے اس لئے اگر دیکھا سا جائے تو اس کی فریکرنس ایسے ہی ہونے چاہیے تو سمووٹھ فریکٹ ہے اس کا بہت زیادہ اور یہی ڈیفرنٹس ہے ان دونوں کریمز میں رونڈوٹ آپ کو 10,950 ایچ آپ کو ہر بڑے اچھے سٹور سے مل جاتے ہیں لیکن یہ بتا دیں جو انہم سٹور ہے ہمیشہ آپ کو فریش پروڈکٹ پروائیڈ کرتا ہے فریش سٹور پروائیڈ کرتا ہے پرائیس کو ہمیشہ مدنظر رکھے پھر کسٹموں کو یہ چیز بیچتے ہیں گل چیز نہیں دیتے انہم سٹور کی یہ ہمیشہ سے سپیشلٹی رہی ہے تو میں آپ کو فرسٹ رکمینڈیشن انہم سٹور کی کہ آپ یہ پروڈکٹ آپ نے پرچیز کرنی ہو اپنی سکن کے کوئی بھی برندر پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے تو آپ انہم سٹور پہ ضرور ریزر کیا کریں یہاں پہ آپ کو فریش سٹور ملتا ہے پرائیس کے لیے آپ سے بہت اچھی ہوتی ہیں یہاں کے ریٹیل پرائیس بہت اچھی ہیں اس کی باقی سٹور کی نسبت بہت کم ہوتی ہیں اور چیز اریجنل ہوتی ہے اکثر آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پرانی پروڈکٹ مل جاتی ہیں کم ریٹ پر آپ پوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت کم ریٹ میں پرچیز کیا ہو سکتا ہے وہ بہت پرانی اور فریش سٹوک نہیں ہوتا لیکن کیوں ایک چیز کوس پرائیس سے جب نیچے کوئی پرچیز کر رہا ہو تو یہ بات آپ کو پھوری سمجھن چاہیے چیز اریجنل نہیں اس میں کئی نہ کئی کوئی ڈیفالٹ ضرور ہے تو اگر اپنی اریجنل فریش سٹوک یہ برینڈر پروڈکٹ ساتھ پرچیز کرنا تو میری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ ایلم سٹوک پر بیزر کیا کریں یہاں پر آپ سٹوک کوئی فریش ملتا ہے چیز بھی اریجنل نوتی اور پروڈکٹ کے پرائس بھی اکنومیکل پڑتے ہیں یہ تھی آج کی انفرمیشن جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں بوجل نئی ویڈیو کے ساتھ نئی برینڈ کے ساتھ تب تک اجازت دیں اللہ حافظ اپنا اور اپنوں کا